بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ یہ جو مسلمان ہو تو مسلمان اس سے مرتد ہو جائے گا مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے اور غیر مسلم اگر کرے گا تو غیر مسلم جو ہے اس کی سزا قتل نہیں ہے کوئی اور سزا اس کو دی جائے گی حرمجیہ کا مطلب کی لیکن جمعور کا قول یہ ہے کہ ہر صورت میں جاہے مستحق کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو ہر صورت میں اس کی سزا قتل ہے اور پاکستان میں جو قانون بنایا گیا قانون لکھا ہوئی رسالت وہ جو پور کے قول پر بنایا گیا کہ اگر تو مستاخی کرے تو اس کی سزا قتل ہے تو چونکہ حکمہ حق سے برافے خلاف ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ قانون اپنے جگہ درست ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر قتل کی صداب کرنے کی اب یہ واقعہ جو ہمارے سامنے پیچھایا ہے اس کی تفصیلات ہمارے علم میں دیئے ہیں پہلی بات تو یہ شہد شکاجت ہے کہ اس کی خانون نے عیسائی خانون نے مستاخی کی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جس کی وجہ سے اس کو پر مقدمہ چلا ہوں کسی حضالت سے اس کو شہدہ بھی ہوئی قتل کی تو اس کے عمر جو حضرت پنجاب کا گورنر تھا سلمان تازین اس نے کوئی تفسرہ کیا اور اس سے جا کر ملا تفسرہ کیا کہ یہ قانون جو ہے یہ قانون صحیح نہیں ہے کیا کہا اس نے کیا الفاظ کہے تھے اور ان الفاظ سے قانون کو صحیح قرار نہ دینے کا مطلب کیا تھا یہ بات واضح نہیں ہے لہذا یعنی اس کے لخت کہنے سے آیا گستاخی ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی یہ بات محل نظر ہے جب تک کہ بورے واقعات سامنے نہ ہوں اس وقت تک یہ بات کیونکہ جس طرح گستاخی کرنا نبتہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ بہت بڑا جرم ہے تو اس جرم کے ثبوت کے لئے بھی حدیات کی ضرورت ہے کہ واقعی کسی نے اس جرم کا اڈکاب کیا یا نہیں کیا تو باتیں جو سامنے حسد تک آئی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے وہ جا کر ملا حسد لڑکی تھے اور اس کو مفتداد حمدردی کا اصحاب کیا اور قانون کے بارے میں یہ کہا کہ انہیں قانون میری نگر میں ضرورت نہیں ہے اب قانون کے درست نہ ہونے سے اس کے کیا مقصد تھا کبھی کبھی کے صدا نہیں ہونے چاہیے جو کبھی اور صدا ہونے چاہیے یا یہ کہ اس کا حرد استعمال ہوتا ہے بات مطبعہ اس کو روکنا چاہیے یہ سب مختلف احتمال آگ ہیں اس وجہ سے اس کی وجہ سے ہم یقین کے ساتھ یہ کہنا پس ملے کہ اس نے کچھ گستاخی کی رسول کریم صلی اللہ کے لئے اچھان کی لیکن اس شخص نے برحال اس کا مجموعی تاثر یہ لیا کہ اس نے کچھ گستاخی کی لہذا اس نے اس کو قتل کر دیا اصل شکم یہ ہے شرحاند کہ اگر کسی قتل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاند میں کچھ گستاخی کی تو وہ واجب القتل تو ہو جاتا ہے اگر مسلمان ہیں تو مرتض ہونے کے لئے واجب القتل ہو جاتا ہے لیکن کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ کوئی شخص خود اس سے اس پر سزا جاری کریں قتل کو کام ان کو ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی نہیں ہوتی ہے جائز نہیں آئی کسی کے لئے کہ وہ اس کو قتل کریں لیکن اگر کوئی شخص یا کر دے اس کو قتل کسی وجہ سے اب وہ قتل کرنے کی وجہ بھی مختلف ہوتی ہیں بعد مرتبہ یہ وہ سوچتا ہے کہ وہی حکومت تو سزا جاری کریں گے نہیں میں کر دیتا ہوں یا وہ اپنے نمیج کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی ضربات سے مغلوع ہو کر قتل کر دیں تو تمام انصورتوں میں اگر واقعتاً کسی کے خلاف شابط ہو جائے چاہئے گستاخی کی ہے جس نے اور کوئی دوسرا اس کو قتل کر دیں اگر اس کے لئے قتل کرنا جائز نہیں تھا لیکن اگر قتل کر دیں تو وہ قساس اس کے اوپر نہیں آتا کیونکہ وہ شخص جس کو قتل کیا وہ پہلے ہی واجباً قدر تھی اس کے اوپر قساس نہیں آتا لہذا ہوں اس کو صدا موت دینا درست نہیں یہاں صورتحال جو تھی وہ ذرا مشکوک تھی جیسا بڑا آیا واقعتاً اس کی بات وہ قستاخیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک مہنچتی تھی یا نہیں مہنچتی تھی یہ بات واضح نہیں تھی اس حالت میں اس کو قتل کر دیں انہیں سمجھے نا تو اس وجہ سے ہم اس کے بارے میں کوئی یقینی اور حد بھی بات نہیں کہہ سکتے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جذبہ اس کا بڑا نیک تھا جذبہ یہی تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتا کہ کوئی ہے یاد ہمیں اس کا بتاگی جذبہ نیک تھا اس نیک جذبے کی وجہ سے اس شخص کے ہاتھ میں بھی نیک گمار رکھنا چاہئے اور اس نے جو کچھ کیا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدیم اور تقریب کی نیت سے کیا تو اس واسطے اللہ تعالیٰ کی یہاں امید ہے کہ وہ معجوری ہوگا اللہ تعالیٰ لیکن بہرحال اس کو ایسی نظیم میں بنانا چاہئے کہ جہاں کسی شخص کی گستاخی پشکوک ہوگا جس کے بارے میں یہ پتہ نہ ہوگی کہ صحیح معنی میں گستاخی ہے وہ تس بہر سائے